اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب؟ جب کھانی پینے کی بات آتی ہے تب ہم سب ہی اچھا کھانا پینا پسند کرتے ہیں اپنے گھر میں میں ہمیشہ اپنے فیملی کے لیے ہیلتی کھانا بنانے کی کوشش کرتی ہوں بینہ ٹیسٹ کو کمپرومائز کیے تو آج میں ایک بہت ہی ٹیسٹی اور یمی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں جس کو میں ایک ہیلتی طریقے سے بناوں گی اس کا نام ہے میتھی چکن مسالہ یہ میتھی چکن مسالہ ایک بہت ہی ہیلتی ریسپی بن کر تیار ہوگی کیونکہ ایک تو ہم اس میں کافی ساری میتھی یوز کریں گے دوسری بات اس کو پریپیر کرنے کے لیے میں ازا فران کا کولڈ پریس کوکونٹ آئل کا یوز کروں گی یہ اس ڈش کو اور بھی ہیلتی اور اور بھی ٹیسٹی بنا دے گا تو چلیے بنانا شروع کرتے ہیں میتھی چکن بنانے کے لیے تقریباً ساڑھے سات سو گرام میں نے یہاں پر چکن لیا ہوئے اس میں ایک ٹیسپون بھر کے ڈال دیں گے نمک اور اسی کے ساتھ اس میں ڈالیں گے لال میریش کا پاورڈر تو ایک ٹیسپون میں لال میریش اس میں ڈال رہی ہوں اور ایک ٹیسپون کشمیری لال میریش ڈال دیں گے جس سے کہ اس کا کلر اچھا ہے گا آدھا ٹیسپون ڈال دیں گے اس میں حلدی کا پاورڈر اور تقریباً دو ٹیسپون اس میں جائے گا دھنیا کا پاورڈر اور اسی کے ساتھ ایک ٹی سپون بھونے ہوئے زیرے کا پاورڈر ڈال دیں گے اور آدھا ٹی سپون ڈال دیں گے گرمہ سالے کا پاورڈر اور اسی کے ساتھ اس میں جائے گا ادرک اور لہسون کا پیسٹ تو میں نے یہاں پر لیا ہوا ہے ایک ٹی بل سپون ادرک کا پیسٹ اور ایک ٹی بل سپون لہسون کا پیسٹ اور ان سب ہی انگریٹنٹس کو اچھی طرح سے ملا دیں گے اور دس پندرہ منٹ کے لیے اس کو مارینیشن کے لیے آپ رکھ سکتے ہیں اور اگر ٹائم نہیں ہے تو ڈائریکٹ بیس کی کوکنگ کی جا سکتی ہے میتھی چکن بنانے کے لیے میں ہاں پر تازی فریش میتھی کا استعمال کر رہی ہوں میں نے تقریباً چاڑھے تین سو سے چار سو گرام میتھی لی تھی اس کی موٹھی ڈنٹھلے ریموو کرنے کے بعد اب یہ تقریباً سوہ دو سو سے اٹھائی سو گرام ہے اس کو ہم چار پانچ پانی سے اچھے طرح سے دھولیں گے اچھے طرح سے اس کو کلین کرنے کے بعد ہمیں اس کو رفلی چوب کر لینا ہے بہت فائن اس کو چوب کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس رفلی چوب کر کے اس کو ایک سائٹ میں رکھ دیں گے میتھی چکن بنانے کے لیے ہم آدھا کپ ازافران کا اورگینک کول پریس کوکو نٹ آئل لیں گے اور اس کو ہمیں گرم کر لینا ہے اس آئل کی خاصیت یہ ہے کہ یہ آرگینک ہے اور اس کو ٹریڈیشنل کول پریس میتھر سے بنایا جاتا ہے جس سے کہ کوکنگ میں اس کی نیوٹریشنل ویلیو کم نہیں ہوتی ہے اس آئل میں کوئی بھی پریزرویٹیو اور کیمیکل نہیں ہے اور نہ ہی اس میں کوئی بھی آرٹیفیشل فلیور ہے اس میں کافی سارے رچ اور اسینشل فیٹی ایسٹس ہیں جو کہ ہمارے ہارٹ کو ہیلدی رکھتے ہیں یہ ہنڈیڈ پرسنٹ ایکو سارٹ اور یو ایسٹی اے سارٹیفائیڈ ہے اور اس میں زیرو کولیسٹرول اور ٹرانس فیٹس ہیں پلس اس سے ہماری ایمینٹی اور میٹابولیزم بھی ایمپروو ہوتا ہے تو جب ہمارا تیل گرم ہو جائے گا اس میں ایک ٹی سپون سفیز زیرا دو دال چینی کے ٹکڑے اور دو تیز پتے ڈال دیں گے اور ان کو ہلکا سا ہمیں کریکل کر لینا ہے اور اب ہم ڈال دیں گے اس میں پیاز تو میں اس میں ڈال رہی ہوں 1.5 کپ یعنی تین میڈیم سائز پیاز اور پیاز کو ہمیں گولڈن ہو جانے تک فرائی کر لینا ہے تو یہاں پر ہماری پیاز گولڈن ہو جانے تک فرائی ہو چکی ہے اب ہمیں ڈال دینا اس میں میرینیٹ کیا ہوا چکین اور اس کو فرائی کر لیتے ہیں ہائی فریم پر 7 سے 8 منٹ کے لیے جب تک چکن ہمارا اچھے طرح سے نہیں بھون جاتا ہے اور مسالوں کی جو اسمیل ہوتی ہے وہ ریمووو نہیں ہو جاتی ہے تب تک اس کو بھون لیتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں چکن ہمارا اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور تیل اچھے سے اوز آؤٹ ہو چکا ہے اس پوائنٹ پر ہمیں اس میں چار میڈیم سائز کی ٹماتر ڈالنے ہیں جو کی اگر کپ سے آپ میجر کریں گے تو دو کپ ہیں اس میں ٹماترو کی کوئنٹیٹی تھوڑی سی زیادہ جاتی ہے اور اچھی طرح سے اس کو بھون لیں گے جب تک ٹماتر ہمارے سافٹ نہیں ہو جاتے ہیں تب تک ہم اس کو بھون لیتے ہیں تو یہاں پر ٹماترو کے سافٹ ہو جانے تک میں نے اس کو بھون لیا ہے اب ہمیں ڈال دینا ہے اس میں پانی تو میں اس میں 3x4 کپ پانی ڈال رہی ہوں پانی بہت زیادہ نہیں ڈالیں گے کیونکہ ابھی ہم اس میں میتھی آٹ کریں گے وہ بھی اپنا پانی چھوڑتی ہے تو یہ میں اس میں میتھی ڈال رہی ہوں اگر اس میتھی کو آپ کپ سے میجر کریں گے تو یہ سالے تین سے چار کپ میتھی ہے اور اس کو ملا دیں گے اور اب ہمیں اس کو ڈھک کر پکانا ہے ہم اس کو بیس سے پچیس منٹ کے لیے دھیمی آشور پکائیں گے جب تک ہمارا چکن اچھی طرح سے گلنی چاہتا ہے تب تک ہم اس کو پکا لیتے ہیں تو لو فلیم پر میں نے اس کو تقریباً بیس سے پچیس منٹ کے لیے پکایا ہے اور یہ ہمارا ہیلتی میتھی چکن بہت ہی تیسٹی اور ہیلتی بن کر تیار ہوا ہے تھنکس ٹو ازافران آرگینک کوڑ پریس کوکوناٹ آئل اس آئل سے آپ سبزی، دال، ٹی فرائنگ کچھ بھی آسانی سے اور بھی ہیلتی اور ٹیسٹی بنا سکتے ہیں یہ روزانہ کی کوکنگ کے لیے ایک دم پرفیکٹ ہے میتھی چکن کے ٹیسٹ کو اور بھی زیادہ انہینس کرنے کے لیے میں اس میں موٹی والی ہاری میرچ ڈال رہی ہوں اگر آپ کے پاس موٹی ہاری میرچ نہیں ہے تو پھر آپ نورمل جو ریگلر ہاری میرچ ہوتی ہے اس کا بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا سوپر ڈیلیشیس میتھی چکن بن کر تیار ہے تو چلیے اب اس کو سرف کر لیتے ہیں بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی ٹیسٹی ہمارا میتھی چکن بن کر تیار ہوا ہے ساتھ میں یہ بہت ہیلتی بھی ہے تو آپ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کریں اور مجھ کو اپنی فیڈبیک ضرور دیں کہ آپ کا میتھی چکن کیسا بنا اور اگر آپ کو ریسے بھی پسند آئیے تو پلیز لائک ضرور کیجئے گا فیملی اور فرنڈز میں شیئر ضرور کیجئے گا چینل پر پہلی بار آئے تو میری آپ سے حمل ریکویسٹ ہے بینہ سبسکرائب کی مچ چاہے گا اور میری فیڈبیک پیج اور انسٹرگرام پیج کو بھی فالو کیجئے گا جس کا لنک میں نے ڈسٹرپشن باکس اور کمنٹ باکس میں دیا ہوا ہے ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ